نمبر پینتیس موسیقی میوزک موسیقی اسلام میں حرام ہے اور قوالی قوالی تو چلتی نا اس میں دین کی بات رہتی سب کتاب جن برابر رہاں دل خوش ہو جاتا ہے میری توبہ سنے نا بہت رونا آتا بعض اوقات بیان میں نہیں آتا اس میں آتا اور ایک بار رو اس پہ بھی رو کہ دینی بات سن کے نہیں آتا ہے اور وہ گانے سن کے آتا ہے قوالی سن کے رونا آتا ہے تو اور ایک بار رو اس کے اوپر اپنے حال پہ رو کہ کیا ہو گیا میرے کو یہ بہت افسوس کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو وہی ہے جسے آدمی کہہ کہ کیا بات ہے کہ مولی صاحبی اتنی قصے سناتے رونا نہیں آتا لیکن فلم دے کے تو رونا آتا تو کیا مطلب ہے فلم اچھی ہے کوئی حرام چیز تو حرامی رہے گی چاہے دل میں کتنا ہی تاثر پیدا ہو اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوطانی ملعونان دو آوازیں ہیں ان پر لانت ہے فِ الدنیا وَالآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَتٍ وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خوشی کے وقت میں نعمت پانے پر موسیقی مزمار میوزک بجانا کب؟ جب کوئی نعمت ملے اور وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ اور مصیبت کے وقت کیا؟ مصیبت کے وقت ہاں؟ عَرَنَّةٌ یعنی آواز بنا کے چلہ پگار کرنا شور شرابہ کرنا ماتم کرنا وَاوِلَا مَچَانَا یہ دون آوازیں کیا ہیں؟ اللہ کو پسند نہیں ہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں ان پر کیا ہے؟ لانت ہے تو نعمت کے وقت میں بچے کا برڈے ہیں تو میوزک پہلے تو برڈے غلط اوپر میوزک وہ دوسرا غلط عید کا دن ہے میوزک خوشی کا دن ہے بارہ ربیول اول ہے ٹیپو سلطان کی میوزک ٹیپو سلطان کا بارہ ربیول اول سے کیا کنیکشن ہے بھئی؟ تو ایک ہی تو بادشاہ کی میوزک اپنے پاس دوسرا کسی کی میوزک نہیں ہے کیا ہے یہ؟ سوچنے کی چیز ہے کتنے ماں نکاح ہے گانے بجانے لگ رہے ہیں کوئی انگلیش لگا رہا ہے کوئی ہندی لگا رہا ہے کوئی مراتھی لگا رہا ہے کوئی ناچنے کے لگا رہا ہے کوئی پھر سلو تھنڈے لگا رہا ہے کوئی بوڑے آ رہے ہیں وہ اپنے لگا رہے ہیں رج جگہ میں الگ ہو رہا ہے حرام ہے ملکہ ایک دم نہیں رہی میوزک تو ماتم کے جیسا لگتا جنازہ ہے کیا؟ تو یعنی کیا کریں گے یعنی میوزک بجائیں گے حرام ہے وہ چیز جائز نہیں ہے اور اس میں کیوں حرام ہے مطلب کیا غلط کیا ہے؟ ایک بھی غلط گانا نہیں لگا ہے تو گانا میوزک خود غلط ہے اس میں صحیح غلط اس میں بھی رہتا جیسے لوگ بولتے ہیں نا کالا جادو تو گورا جادو بھی رہتا کیا؟ بعض وقت یعنی کسی چیز کے لئے لوگ راستے نکالتے ہیں میوزک اپنی ذات میں حرام ہے کیوں کیا کیسے اللہ نے منع کیا اس سے اللہ کا حق ہے کسی چیز سے منع کر دے چاہے تم کو اچھی لگے تم کو اچھی لگی لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا تو اللہ نے کچھ رشتے حرام کر دی کچھ کام حرام کر دی کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حرام کرے تو بندہ ہے تیرا امتحان اس میں ہے کہ جو اللہ نے منع کیا تو نہ کرے چاہے تیری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے تو یہ حدیث بزار کی ہے اور حسن درجے کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ میری امت میں بعضی لوگ ایسے ہوں گے يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ میری امت میں بعضی ایسے لوگ آئیں گے جو حر اور حریر یعنی زنا اور ریشم کو حلال کر لیں گے اور خمر اور معازف شراب اور میوزک اس کو بھی حلال کر لیں گے چار چیزیں کیا ہیں ہر کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ ہر کا مطلب ہوتا ہے زنا حلال کر لینا زنا حلال کر لیں گے ریشم حلال کر لیں گے شراب حلال کریں گے اور موسیقی کو بھی حلال کریں گے جس چیز کو حلال کریں گے وہ کیا ہے اس کی حرمت کی دلیل کیا ہے کہ وہ حلال کر لیں گے اس کو یعنی وہ حرام ہے موسیقی کیا ہے معزف کی جمعہ ہے معذف کہتے ہیں موسیقی کے آلات میوزک جو عام طور سے آج کل ہماری مسجدوں میں بچتی ہے کتنا عجیب لگ رہا ہے سننے آج کل جو مسجدوں میں بچتی ہے وہ موسیقی ہے موبائل کی برکت سے موبائل فون میں ایسے ایسی میوزک رکھی ہوئی ہے کہ ایک بند ہوا تو دوسرا دوسرا بند ہوا تو تیسرا تو یہ کیا چیز ہے یہ چیز حرام ہے موسیقی حلال نہیں ہے موسیقی حرام ہے کالٹون لگا کے رکھا ہے کوئی گانہ لگا کے رکھا ہے کوئی میوزک لگائی ہے اور بعض وقت آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نماز میں حرکت نہیں کرنا چاہیے ایسی حرکت کرنا چاہیے میوزک لگی ہے بجری 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 اور وہ کال کرنے والا بھی زدی پورا ایک سائیکل ختم ہوا پھر دوسرا کال اور یہاں پر پوری مسجد میں اثر کی نماز ہے زہر کی نماز ہے ایک دم سناٹا پورا اور امام صاحب بھی لمبی نماز پڑھا رہے ہیں فرصت سے سب لوگوں کے کانوں میں وہ موسیقی جاری میوزک کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تصور کیے کبھی آپ نے کہ ایک مسجد کے اندر میوزک کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی آدمی کوئی غیر مسلم آکے مسجد میں اگر ڈھول بجانے لگے باہر سے جاتا ہے تو لوگوں کو قبات ہوتی ہے اس مسلمان کا کیا کریں گے جو اندر آکے بجا رہا ہے یہ برا نہیں ہے دوسری اگر باہر بجائیں مسجد کے باہر کھڑے ہوکے ڈھول تاشے بجائیں مسلمانوں کو کیسا ہو رہا ہے کیا نماز کا وقت چل رہا ہے تم لوگ یہاں میوزک بجا رہے ہیں اچھا تمہاری مسجد میں بجاتے ہیں اس کا کیا اس کا کیا ہے اتنا بھی شعور نہیں ہیں نشی کے مسجد میں سائلنٹ کرتا ہوں آج بھول گیا تو باقی اوقات میں تو باہر بجا سکتا ہے میوزک کیسے بجا سکتا ہے یعنی مسجد میں منع ہیں مسجد میں وہاں جھوٹنے بول رہا ہوں یعنی باہر جھوٹ بولے گا مسجد میں گالی نہیں دے رہا باہر گالی دے گا یہ ہم نے دین کو مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اور بدقسمتی سے بہت سارے لوگوں نے مسجدوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے تو میوزک حرام ہے میوزک جائز نہیں ہے اپنے موبائل فون کی حفاظت کریں اس کو اپنے گناہ کا ذریعہ نہ بنائیں بیٹھے بٹھائے گئے گناہ ہیں وہ اور مسجدوں میں لانا اور سخت گناہ ہیں دیکھئے کہ آدمی باہر گناہ کر رہا ہے یہ گناہ ہیں مسجد میں اللہ کا گھر ہے وہاں آکے گناہ کا کام کرے اور بھی برا ہے مسجد میں فضول باتیں کرنا مناسب نہیں ہے وہاں موسیقی کیسے مناسب ہو سکتی ہے تو یہ چیز حدیث سے ہم کو ملتی ہے بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بات کے دور میں بعض لوگ موسیقی کو حلال کر لیں گے یہ بھی اس کی ایک صورت ہے کہ آج کل لوگوں کے اندر سے شعور ختم ہو چکا ہے میوزک کا یہ بھی بری چیز ہے مسجدوں میں بھی لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے ڈسٹبنس کی وجہ سے تو لوگ ناراض ہوتے اس سے موسیقی کی وجہ سے نہیں ہوتے سمجھ میں آری بات نماز میں خلل ہو رہا بھائی بند کرو اس کی وجہ سے ناراض ہے کہ تیری آواز فون کی جو ہے سائلنٹ رکھنا چاہیے تھا لیکن اس سے ناراض نہیں کی میوزک رکھتے یہ میوزک ہے تو میوزک حرام ہی کا احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے